دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم بلوجستان کے شہر صحبت پور کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ تعمیر نو اور بحالی کے جاری کاموں کا جائزہ لیں گے وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان میں متاثرین سلاب کی بحالی کے لیے اپنی امداد جاری رکھے کنٹرول لائن اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خود ارادیت منائیں گے اور معروف شائر طفیل ہوشیار پوری کی آج تیسمی برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوجستان کے زلہ صحبت پور کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں بلوجستان کے چیف سیکرٹری وزیر اعظم کو متاثرین سلاب کی بحالی اور تباہ شدہ دھانچے کی تعمیر نو کے حوالے سے جاری کوششوں کے بارے میں آگاہ کریں گے اس موقع پر وزیر اعظم سلاب سے متاثرہ گورنمنٹ بوائیس سیکنڈری سکول کی لی جایہ خان کی نئی امارت کا افتتاح کریں گے وزیر اعظم سلاب زدگان سے بھی بات چیت کریں گے بعد میں وزیر اعظم متاثرین سلاب اور مقامی امائیدین سے خطاب کریں گے حکومت آج سے اصلاحات کے چیمپینز کے نام سے ایک نیٹورک کا آغاز کر رہی ہے جس کا مقصد فیصلہ سازی کے عمل کو اجتماعی شہریوں کے مفادات اور طلب کے مطابق شفاف بنایا جائے گا آج اپنے ٹویٹس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نیٹورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جس کے ذریعے قوم کے خدمت کے لیے سرکردہ ماہرین کو بلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اپنے بہترین ٹیلنٹ کے ساتھ شراکت داری کے لیے عملی راستوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ اپنی کوششوں کو مجتمع کر کے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ حکومت نے تفصیلی مشاورت کے بعد توانائی کے بجت کے منصوبے پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے وسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام پاکستانی توانائی کی بجت اور اس کا موثر اور بہتر استعمال یقینی بنائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ پاکستان کی تعمیر نو کے اپنے منصوبے جینیوہ میں پیر کو ہونے والی آرہمی کانفرنس میں پیش کرے گی انہوں نے ٹویٹر پر ظلہ دادو کہ اپنے دورے کی مختصر ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ تباہ کن مونسون سیلابوں کو پانچ ماہ گزر چکے ہیں لیکن اب بھی بہت سے علاقے سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے عوام کو اس پریشان کن صورتحال سے نکالنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ سیلاب سے متاثر لوگوں کی بحالی کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کرے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اشتراک کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر اسلام آباد کی شہرہ دستور پر ایک امارت کی برکی روشنیوں سے آرائش کی جائے گی امارت پر برکی سجاوٹ کا عمل گزشتہ روز شروع ہوا تھا جو روما ماہ کی گیارہ تاریخ تک چاری رہے گا جدید ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے پاک امریکہ تعلقات پر مبنی تصاویر کو اجاگر کیا جائے گا امریکہ کے نازم الامور انڈریو شوفر نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک نے پاکستان کے ساتھ مل کر توانائی زراعت عوامی صحت تعلیم بنیادی دھانچے اور عوام کی سطح پر رابطوں کے شعبے میں کام کیا ہے انہیں نے کہا کہ ہم امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سمیت مستقبل میں تعاون اور شراکتداری کے مزید مواقع کلاش کرنے کے خواہش مند ہیں کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خود ارادیت منائیں گے یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حولیت کانفرنس نے کی ہے بھارت میں مسلمان دوہزار چودہ سے بھارتیا جنتہ پارٹی کا اقدار شروع ہونے سے اب تک بدترین صورتحال کا شکار ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسلمانوں کو گزشتہ آٹھ برس سے نفرت پر مبنی تقاریر، تشدد، معاشی بائیکارٹ، امتیازی سلوک، شہر انگیز مہمات، ذرائع ابلاغ کے متصبانہ، ٹرائلز اور امتیازی قوانین کا سامنا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے